سابق فزیر خارجہ شاہ محمود قریشی عدالت میں رو پڑے حدکڑیوں میں جکڑے ہاتھ جج کو دکھاتے ہوئے پولس پر تشدد کا الزام لگایا کہا ایسے چنیل لاتے اور مکے مارے پاکستان کی نمائندگی کرنے والے شخص کے ساتھ کیا یہ سلوک انصاف ہے؟ اوپر اللہ اور نیچے آپ کا کلم ہے نو مائی کو پنجاب میں نہیں تھا عدالت نے نو مائی کے بارہ مقدمات میں گرفتار شاہ محمود قریشی کو چودہ روزہ جنیشہ ریمانٹ پر اڈیالا جیل بھیج دیا تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی نو مائی کے بارہ مقدموں میں گرفتاری راول پنڈی کی عدالت نے جسمانی ریمانٹ کی استعدام استرد کر دی چودہ روز کے لیے پھر اڈیالا جیل بھیج دیا گزشتہ روز انہیں اڈیالا سے ہی دھکے دے کر گرفتار کیا گیا تھا سماعت شروع ہوئی تو شاہ محمود قریشی عدالت میں رو پڑے ہتھکڑیوں میں جھکڑے ہاتھ جج کو دکھائے بیوٹی میجسٹریٹ سید جہانگیر علی نے ہتھکڑی کھوننے کا حکم دیا شاہ محمود قریشی نے روتے ہوئے کہا پانچ بار رکتے اسیمبلی رہا ایسے چونے لاتے اور گھو سے مارے پرادے پاک منگوالے حل دیتا ہوں نو مئی کو راول پنڈی کیا پنجاب میں ہی نہیں تھا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا سخت سردی میں تھنڈے کمرے میں رکھا گیا سونے نہیں دیا سینے میں تکلیف پر اسپدال پہنچانی کی درخواست کرتا رہا لیکن انسونی کر دی گئی ایک ڈاکٹر بنایا جس کے پاس صرف بلڈ پریشر چیک کرنے کی مشین کی ثابت وزیر خارجہ نے بتایا انہیں طاقت پر ترین شخص نے کہا آپ کو چھانٹ کر دیکھا آپ صاف ہیں نو مئی میں بھی کوئی کردار نہیں کئی ماں سے جیل میں کیا یہ انصاف ہے جس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اوپر اللہ اور نیچے آپ کا قلم ہے جرانے سمات سات تھانوں کے ایسے چوہ دانت پہنچے ثابت وزیر خارجہ کو جی اچھو آر بی میوسیم حساس ادارے کے دفتر پر حملوں کے علاوہ میٹرو بس اسٹیشن جلانے سمیت بارہ مقدموں کا ملزم قرار دیتے ہوئے جسمانی ریمانڈ مانگا